تو ایسا کئی بار ہوتا ہے یا تو گھر میں سبزی نہیں ہوتی یا پھر سبزی بنانے کا دل ہی نہیں کرتا تو آج آپ لوگوں کے لیے لائیں ہوں مو کا ذائقہ بدل دینے والی بڑی ہی مرچ مسالدار ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں گھر میں ذائقہ دار کھانا نہ بناو یا پھر روزمرہ کے کھانے کھا کر آپ کا دل بھر گیا ہو تو ٹرائے کریں یہ زبردستی ریسپی آپ اسے روٹی پراتھا پوری نان چپاتی یا پھر دال چاول کے ساتھ کھائیں اور کھانے کا ذائقہ سو گناہ بڑھائیں ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو چٹ پٹی یہ ہر ایمیچ پھرائے بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈائی سو گرام ہر ایمیچے لینی ہیں اب یہاں پر میں نے دو ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہر ایمیچے لینی ہیں جو بڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں نا لمبے والی وہ ذرا تیکھے والی ہیں اور جو چھوٹی ہیں تھوڑی سی موٹی بھی ہیں یہ ہنگت بھی زیادہ تیکھی نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کریں اپنے پسند کے حساب سے ہر ایمیچے لے سکتے ہیں زیادہ تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو تیکھی والی لے لیں کم تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو موٹے والی لے لیں چلیں جی اب کیا کریں گے اچھے سے واش کرنے کے بعد انہیں ڈرائے کریں اور ان میں ایک کٹ لگا لیں تاکہ فرائے کرتے وقت یہ اچھلے نہیں ساری مرچوں کو ایسے ہی آپ لوگ نے درمیان میں سے کٹ لگا لینا ہے چلیں جی اب ایک فرائنگ پین میں ڈالوں گی تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل اور اس میں شامل کر دیں گے ہر ایمیچیں جو کہ اب بھی ہم نے کٹ لگا کے رکھی ہیں تو ہر ایمیچ کو یہاں پر میں فرائے کرنے لگی ہوں اب دیکھیں آپ لوگ نے فرائے کو برکل لو رکھنا ہے اُلٹتے پلٹتے رہیں اور ہر ایمیچ کو بس اتنا ہی فرائے کر لیں کہ ہلکے ہلکے سے اس پر وائٹ کلر کے سپاٹ آنے لگیں نشان بن جائیں جب تک یہ ہر ایمیچ فرائے ہو رہی ہیں ہم ان کے لئے زبردست سا چک پٹا سا مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے ہاف ٹیبل سپون ثابت سفید زیرہ لیا ہے میں نے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کو لنجی اس میں شامل کروں گی میں سرسوں کے بیج یا سرسوں کے دانے تقریباً ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گی میں اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس میں شامل کریں گے جی موٹی کٹی ہوئی لال مچ آپ لوگ پسی ہوئی لال مچ کا بھی لے سکتے ہیں چارٹ مسالہ ڈالنے لگی ہوں میں اس میں ہاف ٹی سپون آپ امچور کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں موٹا کٹا ہوا سونف ٹالیں ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر یا موٹا کٹا ہوا دھنیا بھی لے سکتے ہیں چلیں جی ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اور یہ بہترین سا چٹ پٹا کرارہ خوشبودار سا مسالہ ہمارا ایک دم تیار ہے اسے مکس کر لیں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں اچھا جی ہری میچوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائٹ نشان پڑھنے لگے ہیں اس پر بس جی ہری میچ فرائے ہو چکی ہے اسے دو سے تین منٹی لگے ہیں بلکل میڈیم ٹو لو فلم پہ اب اس میں ڈال دیں گے یہ چٹ پٹا کرارہ سا مسالہ اور ساتھی ایک لیمن جوس یا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی دو سے تین خونٹ پانی تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور ان کا ٹیسٹ ہری میچوں میں آ جائے نکس کر لیتے ہیں سب چیزوں کو اور اسی سٹیج پر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تو دو سے تین منٹ کے لیے اُلٹتے پلٹتے ہوئے میں نے مسالے کو فرائی کر لیا ہے ہری میچوں کے ساتھ اب میں کور لگا کر اسے چھوڑ دوں گی مانچ منٹ کے لیے آپ لوگ بالکل لو فلم رکھیں تاکہ یہ سارے میچ مسالے میچ میں اچھا سا ٹیسٹ لے کے آئیں تو پانچ منٹ کے بعد جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے نا تو یقین کریں پورے کچن میں خوشبو پھیل جائے گی آپ لوگ دیکھیں میرچے ہلکی سوفٹ ہو چکی ہے اور مسالہ بھی بھن گیا ہے بس جی اسی سٹیج پر میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دہی آدھا کب دہی کا استعمال کروں گی جسے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پھینٹ کرے ڈالنا ہے مسالے دار چٹ پٹی سی ہری میرچوں کو اب ہم پکائیں گے دہی کے ساتھ تو دہی ڈالتے ہی فلم کو بلکل لو کرنے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دہی پٹ جائے اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے اور اب کور لگا کر میں اسے چھوڑ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ دہی کا پانی خوشکو جائے اور مرچوں میں مسالے کا بڑا ہی زبردہ سا ٹیسٹ آ جائے یہ اتنی کوئی جھٹ پٹ اور آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے کہ آپ اسے کبھی بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ہفتے بھر کے لیے آپ اسے پریچ میں رکھ کر استعمال بھی کر سکتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے میں نے کور لگا کر مرچوں کو پکایا اب آپ لوگ مرچوں کی لک چیک کریں لگ رہی ہے نا ٹیسٹی اور دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے خوشبو بھی لا جواب آ رہی ہے ہلکی سی ہری مرچیں ڈالیں اور اسے سرف کرنے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں چٹ پٹی کراری سے ہماری ہری مرچ بن کر ایک دم تیار ہے آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائے کریں یقین کریں آپ اس کے فین ہو جائیں گے اگر آپ ہری مرچ کھانے کے شوقین ہیں تو یہ ریسپی ضرور بنائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان